مباشر لکمان خواب بن کے اس کو تڑپائے گی اور خاص طور پر انڈین ائر چیف کے لیے کہ جس کو پاکسا نیر فوس کے شاہینوں نے اتنی کچھ چماٹے ماری ہیں ان دو دنوں میں کہ علمان الحفیظ اور میں آکا بتاؤں کہ جس کو بھی تھوڑا سا پتا ہے فلائنگ کا یا ایوییشن فیلڈ کا اس کو اگزیکلی پتا ہے کہ جو انڈینز نے اس کے بعد ان کی کتنی سبکی ہوئی اور انہوں نے کس طرح اپنا موں چھپانے کی کوشش کی کبھی یہ کہہ کے کہ ہم نے ایف سکسٹین گرا دیا کبھی وہ کوئی ایک وہ کباریے سے ٹین کا ڈبا لے کے اس کے پر ایف سکسٹین ترینڈ کر کے جھنڈا لگا کے اس کی تصویریں دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ایف سکسٹین کا ایک حصہ جو ہے نا وہ گر گیا یہ لیکن ہمارے پاس ابھی نندن کا جہاز پڑا ہے اگر آپ نے دیکھنا ہے اگر کسی کو دیکھنا ہے ابھی نندن کا یونفرم پڑا ہوئے اس کی ٹوپی پڑی ہوئی ہے وہ چائی کی پیالی جس میں اسے کر کے چائی پی رہا تھا وہ بھی ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے جو آپ نے کہا آپ کے ساتھ گیا لیکن اٹلیسٹ آپ کم از کم آپ نے یہ تو بتایا ہوگا نا اپنے یہ فوس والوں کو جا کے کہ کس طرح آپ کو مارا اور کس طرح آپ کے ساتھ جو دو دوسرے تھے وہ بھی مارے گئے اور کس طرح آپ کے اپنی یہ کھلیکاپٹر کو اور ایسیو کو آپ کے اپنے پائلٹ نے جو ہے خود شوٹ ڈاؤن کر دیا ہے کیونکہ اتنے آپ لوگ در گئے تھے اتنے آپ لوگ کنفیوز ہو گئے تھے میں جب دیکھتا ہوں اور میں نے وہ سنی آر ٹی اگر آپ سنیں وہ ریڈیو ٹاک جو ان انڈینز کی اپنے کنٹرول والوں کے ساتھ اور گراؤن پر ہو رہی تھی وہ اتنی جمبلڈ اپ اور اتنی کنفیوز ٹاک تھی اور اتنی پینک سٹرکن ٹاک تھی کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اگر آپ کو آر ٹی کے مطلق کوئی نہ پتا ہو یا آپ نے اس کو کبھی سنا نہ ہو اور اس کے برقش جب آپ پاکستان اے فوس اور پاکستان کے پائلٹس کا آپ شاہینوں کا آپ جب وہاں پہ ریکارڈ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو حوصلہ ہوتا ہے آجہ میں آپ کو ایک اور بات داتا ہوں کہ پلین کا گر جانا یا نہ گرنا اس میں آپ سمجھیں نصیب بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو سبکی دینی تھی اللہ تعالی نے دی تھی سبکی اس میں پائلٹ کی سکل بھی ہوتی ہے ایکوپنٹ کی سٹرنٹ بھی ہوتی ہے لیکن اس میں لک فیکٹر بھی ہوتا ہے کہ آپ کس پوائنٹ پہ کس جگہ پہ کس طرح سے ٹرپ ہو گئے لیکن جب آن ڈو ہول میں پوری اس ایکسائز کو دیکھتا ہوں سبتائیس اور اٹھائیس سروری کو اور اس کے بعد کی اسکلیشن میں دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں اب ہے کہ انڈیا نیفوز جو ہے وہ اللہ کا بڑا کرم ہے پاکسا نیفوز سے بہت ہی یعنی انفیریئر ہیں اور ٹریننگ میں مارڈیولز میں مینجمنٹ میں اس کے سسٹمز جو ہیں اور ان کے جو پائلٹس کا انگریٹ دیکھتے ہیں کہ کون کے سیئر کرافٹ پہ ہے تو اس سے ہمیں بڑا کلیر پتا چل جاتا ہے کہ ان کا سکل سیٹ کیا ہے اسی طرح ان کے ایکوپنٹ اور اس کی جو مینٹرنس ہے اتنی وائیڈ ورائیٹی میں جب آپ ایکوپنٹ لیتے ہیں تو اس کو مینٹین کرنا بھی ایک عذاب ہو جاتا ہے اس کے لوجسٹک سپورٹ کریئیٹ کرنا وہ بھی عذاب ہو جاتا ہے اس کے سپیئر پارٹس لانا اس کے ویئر آوزنگ لانا ہر ایک الگ ٹیکنیکل انجینئرز کو تیار کرنا اس کے ٹیکنیشنز کو ریڈی رکھنا یہ سب پاکستان نے اپنی لائن کو ایک یونیفرم طریقے سے مینٹین کانے کی کوشش کی ہے تو ڈائٹ میکس اٹھ ورئی لین اور مین آوٹفٹ ہمیں اتنی بڑی تعداد میں ہونی کے ضرورت نہیں ہے جس رہا ہندوستانی ہے کیونکہ ہمارا قوالٹی کے اوپر جو ہے نا وہ زیادہ دیہان ہے نا صرف ایکوپنٹ بلکہ مین پار از ویل اور جو سٹرنڈین چیکس ہیں ہمارے پائلٹس کے لیے اور ہمارے ائرمن کے لیے امین کے ائرمن بڑی امپورٹنٹ ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ پائلٹ نہیں ہے لیکن گھر پائلٹ جو ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ وہ اپنے کرو کے اوپر اپنے انجینئرز کے اوپر اپنے ائرمن کے اوپر وہ کتنا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور ان کی سکل سیٹ کے اوپر وہ کتنا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ جب اس کو تھمز اپ دیتے ہیں ٹیک آف کے لیے تو پائلٹ کو پتا ہوتا ہے it is a thumbs up everything is on the go and green and اس میں کوئی اب بھنڈ نہیں ہے خدا نہ خواستہ یہ وہ جو confidence ہے یہ ایک collective effort جو ہے یہ آپ کو انڈیا سے بڑا seriously missing نظر آتا ہے اب کیا ہو رہے ہیں اب رافیل بھی آ رہے ہیں اب اپاچی بھی آ رہے ہیں اب دوسرے ہیلیکاپٹر بھی آ رہے ہیں اڑائے گا کون اڑانا تو بندے نہیں ہیں نا جی so it is the man behind the gun that counts gun counts of course it does but the man behind the gun counts a lot more ستائی سروری کو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سٹوری جو میں نے پہلے بتائی تھی لیکن وہ کیونکہ اب ایک سال ہو گیا ہے تو یاد میں کرا دوں آپ لوگوں کو کہ جب ابھی نندن یہاں سے گیا ہے تو اس کو unceremoniously اسی دن ڈسمیس کر دیا اس کو ڈسمیس کر دیا اس کو اپنی فورس سے نکالنے کا آرڈر ہو گیا تھا سب کچھ لیکن وہ تین دن میں انہوں نے جو میڈیا میں غلط خبریں دی تھی کہ یہ ہیرو ہے اس نے ایف سکسٹین گرا دیا اس نے یہ کر دیا تو اس کو پھر یعنی تین چار مہینے کے بعد اس کو واپس لے کے آنا پڑا اور میسیز میں بھیجنا پڑا اور جناب آفسرز اور جوانوں کو ملنے کے لیے کہ وہ یہ نہ لگے کہ اگر اس نے واقعی کرایا تھا تو آپ نے اس کو ڈسمیس کیوں کر دیا اور بہانہ یہ مارا کہ اس نے ایجیک کیا تھا تو اس کو سپائنل انجری ہو گی تھی تو اس وجہ سے ہی وز ان بیڈ ریسٹ لیکن جب وہ واقع کروس کر رہا تھا تو آپ یاد کریں ابھی نندن چلتا وہ جا رہا تھا اپ رائٹ تھا کھڑا ہوکے سٹریٹ چل رہا ہے بیٹ رہا ہے اٹھ رہا ہے اس کی سپائن میں کوئی ایشو نہیں تھا یہ صرف لوگوں کو بتانی کے لیے تھا کہ بھائی جو پہلے ہم نے اس کو انڈرگراؤنڈ کیا تھا تو اس کی یہ وجہ تھی تو یہ سارا جو انسیڈنٹ ہے اس کے اوپر کافی جھوٹ بھی ہیں کافی فیک پروپیگنڈا ہے انڈین سائٹ سے لیکن اب تو دنیا کو پتا چل گیا کہ وہ جو سرجیکل سٹرائک اپنی طرف سے انہوں نے کی پتہ نہیں کدھر کی کوئی وڈیو گیم کی دکھا رہے تھے ایک کوئی مرا ان کی سرجیکل سٹرائک سے اور میں کہتا ہوں یہ بڑا کمال ہے کہ کوئی کو مار دیا جا کے کوئی کو کیسے مارا اب یہ تو اللہ جانتا ہے اور اللہ کوئی پتا ہوگا مجھے تو نہیں پتا لیکن اور اس سے جو ہے فیلحال کوئی نقصان تو ہمیں سمجھ نہیں آیا تب ہی نندن کو میری دعوت ہے آئینہ ذرا دوبارہ اگر ایک اور کپ چائے کا پینا ہے اس باری ہم نے اور بھی بہت کچھ تیاریاں کی نہیں ہے don't make that mistake again you're watching مباشر لکمان یوٹیوب چینل میرا نام مباشر لکمان ہے اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں اللہ حافظ